بہاول نگر واقعے کی مکمل تفصیل آ گئی ہے پولیس اور فوج دونوں اس واقعے کو چھپانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے آ جائے گا یہ واقعہ سننے کے بعد پولیس ایک لڑکے کو پکڑتی ہے جو چوری ڈکیٹی بغیرہ کرتا ہے اس کے پاس پسٹل نکلتا ہے اور پولیس اس کو چالیس ہزار بے لے کر چھوڑ دیتی ہے اور پتہ کرتی ہے کہ یہ پسٹل اس نے کہاں سے لیا جب وہ لڑکا بتاتا ہے تو پیسے لے کر اس کو چھوڑ دیتی ہے تو اس بندے کو اگلے بندے کو پکڑ لیتی ہے پولیس عمران نام ہوتا ہے اس کا اس کو پکڑتی ہے اس سے پوچھ کچھ کرتی ہے تو وہ آگے وہ گھر بتاتا ہے جہاں سے وہ اسلحہ لے کر آتا ہے اس سے بھی پچاس ساٹھ ہزار بے لیتی ہے اور اس کو چھوڑ دیتی ہے یہ عید سے تین چار دن پہلے کی بات ہے اب اس گھر میں جاتی ہے پولیس کا ایس ایچو اور ایک اور کانسٹیوبر کو لے کر ان سے ساز باز کرتا ہے ایک لاکھ روپے میں ان کے ساتھ ڈیل ہو جاتی ہے کہ وہ ایک لاکھ روپے دیں گے اور چھوڑ دیں گے اب جو گھر ہوتا ہے اس گھر میں ایک فرد ایس ایس جی کمانڈوز بھی ہوتا ہے ان کا ایک بھائی اب سوچیں کہ ان کے پیسے اسلحہ کہاں سے آ رہا ہوگا اور پولیس والے کیا کر رہے ہیں پیسے لے کر چھوڑ رہے ہیں تو دونوں کیوں چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا اب اگلی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ پیسے نہیں پہنچاتے دو تین دن کے اندر پولیس کو جو مکمکہ ہوتی ہے ایک لاکھ روپے کی تو پولیس والے دوبارہ ان کے گھر جاتے ہیں اور دوبارہ جب ان کے گھر جاتے ہیں عید کی چھپیاں ہوتی ہیں اور وہ ایس ایس جی کمانڈو گھر آیا ہوتا ہے اپنے بھائیوں سے ملنے کے لیے عید کرنے کے لیے اور جب وہ ساز باز ان کی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ایس ایس جی کہتا ہے کہ کس چیز کے پیسے بھائی کون ہوتے ہو تم یہ وہ مطلب ان کی بحث چھٹی ہے تو پولیس والوں کی اور ان کی حبس میں لڑائی ہوتی ہے تو پولیس والے ان کو اٹھا کر تھانے میں لے جاتے ہیں اور خوب مار پیٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ دیل پانچ لاکھ میں ہوتی ہے اب وہ پانچ لاکھ دینے میں وہ ٹال مٹول بھی کر رہے ہوتے ہیں اور دیر کر دیتے ہیں اتنے میں ایس ایس جی کمانڈو اور جو باعی وہ پکڑے ہوتے ہیں ان کے پچھر اشتہ دار ہائی کورٹ میں ریٹ تائر کر دیتے ہیں کہ ہمارے بندوں کو نجائز پکڑا ہوا ہے اب وہ پولیس والے اس تھانے سے نکال کر ان کو دوسرے تھانے میں بیج دیتے ہیں اس لیے تاکہ اگر ہائی کورٹ یہاں رٹ بھی کرے یہاں پر بندے بیجے تو کوئی کچھ بھی نہ ملے کوئی مددہ نہ ملے اب وہ جو اگلے تھانے میں بیجتے ہیں وہاں کا ایسے چوہ تھوڑا ساتر سکھاتا ہے ان پر دیکھتا ہے کہ ان کو بہت زیادہ چھوٹے لگی ہوئی ہیں وہ باول نگر کے ایک ہسپتال میں ان کو بیج دیتا ہے کہ ان کا علاج کروائے جائے اور دو حوالداروں کو بھی ساتھ بیج دیتا ہے کہ ان کا خیار رکھا جائے کوئی بھاگ نہ پائے تو وہاں پر اس ہسپتال سے وہ ایسے ایسے جی کمانڈو دھتا ہوا اپنے پیچھے فون کر دیتا ہے فوج کو کہ میرے ساتھ ایسے ایسے ہو گیا ہے یہ کچھ ہو رہا ہے اور اس طرح ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اب وہ جو پیچھے فوج گیا ہے بڑے افسر ہوتے ہیں وہ پتہ کراتے ہیں کہ معاملات کیا ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ واقعی معاملات بڑے بگڑتے جا رہے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ پانچ ساتھ ڈالے بیٹھے ہیں اور خانوں سے پھر آگے جو آپ نے دیکھا ہے سب کچھ ہو ہی ہوتا ہے اب انہوں نے ایسا کیوں کیا کیوں کہ جب ہتھیار ایک جگہ سے سپلائی کیے جا رہے ہیں لوگوں کو دیے جا رہے ہیں اینڈکیٹی مارنے کے لیے بیچے جا رہے ہیں تو وہ ان کے پاس کہاں سے آیا ہے ایس ایس جی کمانڈو کے بھائیوں کے پاس ذرہ سوچیں فوج کی بدنامی ہے چاہے وہ فوج سے نہ لے رہے ہو کہیں اور سے لے رہے ہو لیکن بدنامی تو فوج کی ہے نا ہر بندے کا میرا شک آپ کے شک یہی جائے گا کہ فوج ان کو اصلہ دیتی ہوگی بیجتی ہوگی اور یہ آگے بیجتی ہوگی یہی جائے گا تو فوج کوئی بدنامی کا بھی ڈر تھا اب یہ واقعہ اسی لیے دبایا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی طرف سے بدنامی نہ ہو لیکن کاروائی در پردہ کی جا رہی ہے ایس ایس جی کمانڈو کی ان کے بھائیوں کی کہ وہ کہاں سے لے کر آئے ہیں اصلہ کیا کچھ یہ جو بھی خانہ پوری ہوتی ہے اور ان پولیس والوں کی بھی خانہ پوری ہو رہی ہے کہ انہوں نے آگے کیوں نے یہ دعالق میں پیش کیا کیوں وہ آپس میں ہی لینے دن کے چکر میں چلتے رہے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اصل واقعہ یہ ہے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کی لڑائی میں ایک فائدہ یہ ہو گیا ہے کہ شاید ہم کچھ پولیس والے ہی ماندار ہو جائیں جو لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں اس سے باز آ جائیں اور شاید کے فوج میں بھی کچھ ایسا تاثر جائے کہ یار یہ فوج بھی بہت زیادتی کر رہی ہے ہمیں صدر جانا چاہیے ہمیں عوام کی خدمت کرنی چاہیے کہ جن کے ٹیکس کے پیسے پر ہم پل رہے ہیں جن کے ٹیکس کی پیسے کی وجہ سے ہمیں تنفائی ملتی ہیں اگر ہم ان کے ہی کام نہ آئے ہم ملک کے لیے ہی کچھ نہ کیا تو پھر تو یہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس فوج کا اور اس پولیس کا السلام علیکم تمہیں دوستوں کو